ایک نئی کلپ کے ساتھ میں اپنے تمام مسلمان بھائیوں اور بہنوں کی خدمت میں حاضر ہوں پہلا سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ حرام مال جیب میں رکھ کر نماز پڑھنا کیا حرام مال جیب میں رکھ کر نماز پڑھنے سے نماز ہوگی یا نہیں نماز تو دیکھیں درست ہو جائے گی لیکن یہ مقروح ہے اگر وہ رقم متعین ہے حرام رقم آپ کی جو جیب میں رکھی ہوئی ہے وہ متعین ہے ہزار روپے دو ہزار روپے تین ہزار روپے تو وہ حرام رقم آپ اپنی جیب سے الگ کہیں رکھ کر نماز پڑھیں نماز میں حرام مال جیب میں رکھ کر نماز پڑھنے سے نماز تو ہو جاتی ہے لیکن یہ مقروح ہے یہ صحیح طریقہ نہیں ہے افضل یہی ہے بہتر یہی ہے کہ آپ اس رقم کو الگ رکھ تو پھر نماز پڑھو دوسرا سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ کیا مرد اپنے جسم کے تمام بال بلیٹ سے صاف کر سکتا ہے اگر نہیں تو جسم کے کس کس حصے کے بال صاف کرنا چاہیے دیکھیں داڑی رکھنا یہ واجب ہے داڑی اگر ایک مشت ایک مشت سے زیادہ ہے تو جو زیادہ ایریا ہے اس کو تو آپ کلیر کر سکتے ہو اور اگر ایک مشت سے کم ہے تو ڈاڑی کاٹنا یہ نجائز ہے اور گناہ ہے ٹھیک ہے البتہ موچوں کے بارے میں اور بغل کے بال کے بارے میں اور شرمگاہ کے بالوں کے بارے میں حکم یہ ہے کہ اگر چالیس دن سے زیادہ ہو جاتے ہیں اور آپ ان بالوں کی صفائی نہیں کرتے ہیں ان بالوں کو نہیں کاٹتے ہیں تو پھر یہ مقروح ہے تحریمی ہے نجائز ہے گناہ ہے چالیس دن کے اندر اندر ہمیں ان کو صاف کر دینا چاہیے اس کے علاوہ جتنی بھی بال ہیں ان میں اجازت ہے آپ صاف بھی کر سکتے ہیں اور نہیں بھی کر سکتے ٹھیک ہے جیسے سر کے بال ہیں پوری باڈی کے ٹھیک ہے تو ان بالوں کے سلسلے میں حکم یہ ہے کہ صاف کرنا بھی جائز ہے اور نہ کرنا بھی جائز ہے دونوں چیزیں جائز ہیں ہاں البتہ اتنی بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ بلیڈ جو ہے وہ یوز کرنا چاہیے سر کے لیے سر پہ آپ بلیڈ یوز کر لو لیکن باڈی کے اور حصے کے جو بال ہے نا تو وہ بلیڈ سے صاف کرنا مناسب نہیں ہے حصے کے ہوتا ہے کہ باڈی خردری ہو جائے گی مثال کے طور پر آپ سینے کے بال صاف کر رہے ہو تو بلیڈ اگر یوز کرو گے تو سینہ خرد رہا ہو جائے گا لیکن بارال جائز بلیڈ سے صاف کرنے سے بھی اس طرح وغیرہ بلیڈ یوز کرنا بھی جائز ہے تیسرا سوال یہ پوچھا گیا ہے جس کی آمدنی حرام ہو اس کے گھر کھانا کھانا کیسا ہے ہمارے مامو سرگودہ میں رہتے ہیں ہمارا جانا سرگودہ میں انہی کے پاس ہوتا ہے کوئی اور رشدار نہیں رہتے سوائے مامو کے ان کی آمدنی مکمل حرام ہے اب وہاں ان کے یہاں جا کر کھانا پینا پڑتا ہے تو ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے رشتہ ہونے کے ناتے کچھ نہیں کر سکتے جبکہ وہ حرام آمدنی سے ہمارا اکرام کرتے ہیں دیکھیں اگر آپ کو معلوم ہے کہ مامو کی ٹوٹل آمدنیہ سیونٹی فائی پرسنٹ آمدنی جو ہے وہ حرام حرام ہے حرام کمائی سے ان کی آمدنی ہے سیونٹی فائی پرسنٹ یا ہنڈریٹ پرسنٹ تو پھر آپ بول دو انہیں اچھے طریقے سے کہ مامو جان سوری ہم آپ کے گھر کا ناشتہ پانی نہیں کھا سکتے کیونکہ یہ حرام کمائی سے آپ کا ہوتا ہے تو آپ بول دو کلیئر ٹھیک ہے کیونکہ اللہ کو ناراض کرنے والے کام ہم نہیں کر سکتے ہیں رشداری جوڑنے کا جو حکم شریعت نے دیا ہے وہ اس لیے دیا ہے کہ جبکہ وہ تب دیا ہے جبکہ اللہ کے حکم نہیں ٹوٹ رہے ہوں تو یہ تو کلم کلا اللہ کا حکم ٹوٹ رہا ہے کلم کلا اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے تو آپ کے لیے بول دو کہ ہم کھانے سے معذور ہیں سوری ہم کھانا نہیں کھار سکتے آپ کے پھر مامو ناراض ہوں رشداریوں میں کچھ وہ ہو تو آپ آپ اپنی وجہ بتا دو کہ بھئی حرام کمائی سے آپ کھلاو گے سوری ہم اس کو نہیں کھا سکتے کھانا جائز نہیں ہے ٹھیک ہے بندوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض نہیں کیا جا سکتا سمجھ رہے ہیں جہاں اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم ٹوٹ رہا ہو تو پھر بندوں کو فولو نہیں کیا جائے گا بندوں کو خوش نہیں کرا جائے گا بندوں کو خوش وہاں کیا جائے گا رشداری وہاں نبائی جائیں گی جہاں اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم نہیں ٹوٹ رہے ہو تو آپ بول سکتے ہو اچھے انداز میں اور موقع کے حساب سے آپ بول سکتے ہو جانے سے بچ ہو جائز نہیں ہے آپ کا ایسی جگہ پر کھانا کھانا جس کی ٹوٹل آمدنی ہے پچھتر پرسنٹ آمدنی حرام کی ہو تو مجھے امید ہے یہ تینوں مسائل کے جوابات آپ کو سمجھا گئے ہوں گے اس کے لئے کو شیئر کریں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ